بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فیزک کا نمبر لیکچن نمبر فائیف ہے اور لیکچن نمبر فائیف میں سیم ایسا تھے لیکچن نمبر ثری فور کی طرح ہم یہاں پر ایک ڈیفرنس سمجھنی کوشش کریں گے اور یہ ڈیفرنس پیپر میں آتے بھی رہتے ہیں جیساں سکیل اور ویکٹر میں ڈیفرنس ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں ڈیفرنس پڑھا تھا اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس سپیڈ اور ویلاستی جو سپیڈ کسے کہتے ہیں ویلاستی کسے کہتے ہیں ان کے کیا فامولیں ہیں کہاں کا یوٹلائز ہوتے ہیں سپیڈ سے ہمیں کون کون سی انفرمیشن مل سکتی ہے تو اگر سپیڈ اگر پہلا ٹاپک دیکھیں گے ہیڈنگ دیکھیں سپیڈ کی تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے سپیڈ سے ہمیں کیا کا چیزیں پتہ کر سکتی ہیں تو ایٹھ میں بھی ہم نے سپیڈ کے مطالق پڑھا تھا سیونٹھ چھوڑی کلاسوں میں بھی جو ان سے سپیڈ کے مطالق ہے یا ایون ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں ہم موٹرسائیکل پہ جا رہے ہیں تو ہم نے سپیڈ کو چیک کر سکتے ہیں ایون موٹر وی پہ اچھ سے ہم سفر کرتے ہیں تو موٹر وی پہ لکھا ہوتا ہے سپیڈ لیمٹ لکھا ہوتا ہے اب سپیڈ لیمر جو انسی ہے اب موٹر وی پر بات کی جائے تو وہاں لکھا ہوتا ہے وان ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی کلومیٹر پر آر کلومیٹر پر آر what does this mean اس سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں یا اس سے ہم کیا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں تو سپیڈ سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کتنا ڈسٹنس ٹریول کر رہے ہیں کتنے ٹائم میں اب ٹائم سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے یونٹ ٹائم کی بات کی جائے تو ٹائم کا یونٹ سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے ٹائم کا یونٹ آر بھی ہو سکتا ہے ٹائم کا یونٹ ڈے بھی ہو سکتا ہے ٹائم کا یونٹ ہیئر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب سسٹم انٹرنیشنل کی بات کریں گے تو وہاں پہ ٹائم کا یونٹ کیا بولا جائے گا سیکنڈ بولا جائے گا ادھر وائس ٹائم کا یونٹ ہم لے سکتے ہیں ڈے بھی یئر بھی جب یہ کی بات کرتے ہیں speed of light ہم یہاں پہ لفظ پڑیں گے speed of light کیا ہوتا ہے the light distance covered by light in one year تو برحال motorway پہ بات کر رہے ہیں 120 km پہ آ رہا ہے اب ہم اس سے کیا information حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم 120 km اگر ہماری speed یہی لیں میں 120 km سے رفتہ سے چلتا رہوں تو میں 120 km distance travel کروں گا ایک گھنٹے میں ایک آر میں تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں speed سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کتنا distance travel کریں گے کتنی دیر میں یہ information حاصل ہو جاتی ہے پھر speed سے ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم over speed تو نہیں جا رہے ہیں motorway پہ کہ limited میں ہے اس کے اندر limit کے اندر ہیں یا نہیں ہے تو check بھی کیا جا سکتا ہے اگر over speed جائیں گے تو خطرات خطرہ بھی ہو سکتا ہے اپنے لئے بھی لیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کے لئے بھی کیا خطرہ ہوئے اس لئے speed limit کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے تو speed کیا مطلب ہوتا ہے the distance covered in unit time the distance covered by the body in unit time is called speed پہلے نمبر پہ ہمیشہ کیا چیز آجائے گی اس کی definition جب بھی difference ہو either scalar vector or distance displacement and here now speed and velocity difference جب بھی ہوگا پہلے نمبر پہ ہمیشہ ان کی کیا لکھی جائے گی definition تو pink color میں یہاں definition لکھی ہے pink color سے اوپر جو paragraph ہے وہاں بھی دو تین قسم کی یہاں پہ definition لکھی ہوئے ہیں the distance covered by unit time is called speed speed کو ہم v سے represent کرتے ہیں یہ definition آج گی representation آجاتی ہے اور اگر اس کے فامولے کی بات کی جائے تو فامولہ ہمارے پاس speed کا جونسہ ہوتا ہے current into its definition کہ speed is distance covered کہ میرے پاس یہاں پہ سپیڈ لکھا ہے اور یہ کس سے ایک وال ہے distance travel by a body and time taken کہ کتنا time اس نے لیا ہے travel کرنے میں اب سپیڈ کو represent کیا جاتا ہے v سے distance کو represent کیا جاتا ہے s سے جبکہ time کو represent کیا جاتا ہے کس سے t سے a v equal to s by t یہ فامولہ بھی speed کا آپ کے کیا ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے زیادہ در کوشش کی جاتے ہیں جتنی فامولے ہوں ان کو linear فام میں یاد کریں مثلا ratio فام میں نہ یاد کیا جائے بلکہ linear فام میں یاد کیا جائے تو اگر اس فامولے کو میں اگر linear فام میں لکھوں تو t ڈوائی ڈوڑھ سائیڈ پہ جائے ملٹیپلاہ سکتا ہے یہ بہت سائیڈ کو t سے ملٹیپلاہ کر دیا جائے now it will can be written as v ملٹیپلاہ بھی t is equal to s یا میں اس کے یہ بھی لے چکتا ہوں s is equal to v into t کہ distance s 8 سے بچے گلتی کر جاتے ہیں speed کو s سے رپیزن کر جاتے ہیں s for distance not for speed s جو ان سے ہے distance کو represent کرتا speed کو represent نہیں کرتا تو s میرے پاس کیا distance ہے v میرے پاس کیا ہے speed ہے اور t میرے پاس کیا time ہے last time board میں ایک mcq بھی اس طرح پوچھا جا چکا ہے کہ یہ v اور t آپس میں کیا رہے ملٹیپلاہ ہو رہے اب ملٹیپلاہ کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا product the product of speed and that is time speed and time کا جو product ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ازادہ لگا سکتے ہیں speed اور time کا جو product ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal آتا ہے distance کے equal آتا ہے یہ mcq board میں بھی آ چکا ہے اور اگر آپ اس کی first example کو observe کریں تو first example میں یہی formula put کیا جائے گا کہ printer ہے دوڑ ایک لگائے جا رہی ہے کتنا time اس میں لگتا ہے صرف میں values put کی جائیں گے اور اس کے answer لے دیا جائے گا تو یہ ہمارے پاس تھا پہلے speed speed کیا چیز ہوتے کیونکہ اس میں ہمارے پاس distance پہ depend کر رہا ہے so it is a scalar quantity speed is a scalar quantity پہلے نمبر پہ definition لکھیں گے دوسرے نمبر پہ same ہم کیا چیز لکھیں گے it is a scalar quantity پھر اس کا فامولہ لکھا جا سکتا ہے یہ تین points اگر لکھ دی جائیں speed میں تو enough ہوں گے اب speed جو انسی ہے میں گاڑی move کر سکتا تو کسی direction میں move کر سکتا یہ میرے پاس کیا کلاتی ہے speed کلاتی ہے on the other hand اگر بات کی جائے کس کی velocity velocity اور speed میں تھوڑا ہی difference ہے لیکن کیا ہوگا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 120 کلو میٹر پر آر سے motorway پر move کر رہا ہوں تو یہ میری speed کلائے گی لیکن اگر میں دیریکشن involve کر رہا ہوں کہ میں 120 کلو میٹر پر آر کی رفتار سے جا رہا ہوں towards north یا towards east یا towards west یا towards south جب direction involve ہو جائے گی نا speed کے ساتھ then it will become the velocity speed میں صرف magnitude کی ضرورت تھی magnitude مطلب میں ہو سکتا ہے 10 km پر آر سے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے 20 km پر آر سے جا رہا ہوں تو یہ 10 20 km جس میں لکھ جا 10 km پر آر 20 km 10 km پر آر یا 2 m پر سیکنڈ کی رفتار سے میں جا رہا ہوں then just it is called magnitude لیکن plus direction means کہ میرے پار towards move کر رہا ہوں east کی طرف جا towards move کر رہا ہوں south کی طرف جا towards move کر رہا ہوں west کی طرف then it will become the velocity velocity اس میں فرق کیا ہوگا کہ ہمارے پار the displacement آجے displacement کیوں بولا گیا کیونکہ direction آرہی distance travel in a particular direction جب particular direction میں distance travel کروں گا تو اس وقت جو رفتار ہوگی اس وقت جو میری speed ہوگی in a particular direction direction wall ہو جائے گی then it will become the velocity to velocity کے لیے جو represent کیا جاتا simple speed کو v سے represent quantities کو تو velocity کا ہمارے پر فامولا کیا کیجئے ذاتا velocity برابر ہوگی کس کے displacement divided by time taken distance by time speed whereas displacement by time is called velocity the rate of change in displacement the rate of displacement is called velocity پہلے نمبر definition آئے گی جو pink color میں آکر book میں لکھ ہوئی ہے دو تین definition بہتر کیا ہوتا جو pink color میں لکھ ہوئی ہو وہ ویکٹر کوانٹی کے بعد اس کا فارمولا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ velocity کا فارمولا ہمارے پاس ہے وہ displacement by time یہاں پہ تین چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ velocity کو میں نے bold letter سے represent کیا displacement کو میں نے bold letter سے represent کیا جب کہ time کو میں normal letter سے لکھ ہے کیوں لکھ ہے because time is a scalar quantity whereas d and v both are vector quantity that is why they are written in a bold form تو یہ تین difference لکھتے جائیں بہتر ہوگا speed کو کسی کہتے ہے اس میں definition پہلے لکھی جائے گی دوسرے نمبر پہ scalar quantity دوسری کے میرے پاس vector quantity وہ لکھ اگر تھوڑے ہوں چھوٹا time interval ہو تو ہم second میں لیتے ہیں لیکن اگر distance زیادہ ہے جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں یا مقدار زیادہ ہے رفتار تیز رفتار ہے تو پھر ہم kilometer پر آر کو consider کرتے نہ کہ meter پر second کو جیسے motor way پر سپیڈ دیکھا کلومیٹر پر آرہا چھوٹے level پر ہو میٹر پر second چلتی ہے standard unit ہے میٹر پر second لیکن بڑے unit بھی لیے جا سکتے لیکن سسٹم نیشنل کی بات کی جائے گی تو میٹر پر second ہی بات کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک نمیریکل بھی ہے میں نے لیکن بتایا تھا کہ اگر کوئی بارڈی سرکل میں موو کر رہا in a semi circle in a semi circle اگر پچھل لیکن آپ دوبارہ سے ضرور کیجئے گا تو a point سے b point تک آنے تک a سے b اور یہ انہیں کہ semi circle ہے جس جو ریڈیس ہے 1.5 minute لگتے 1.5 minute کیا ہوگا time time میں شای second میں لیا جاتا ہے تو یہ second بنتے ہے 90 second 1.5 minute 1 minute میں 60 second 0.5 30 second 60 plus 30 90 second وہ کہتا اس چیز سپیڈ بھی معلوم کرنی ہے اور ویلاسٹی بھی معلوم کرنی دونے چیزیں معلوم کرنی سپیڈ بھی اور ویلاسٹی بھی اب سپیڈ کے لیے فامولا میرے پاس کیا تھا distance by time جبکہ ویلاسٹی کے لیے اگر بات کروں تو اس کے لیے میرے پاس فامولا ہے displacement by time اب distance کیل ویلاسٹی وہ curve path موف کر رہا تھا یہ curve path ہے this is called distance اور لیکشن نمبر فور میں آپ نے پڑھا تھا یہ semi circle ہے یہ بن جاتا circumference اور circumference کی half ہے تو یہ distance آئے تھا half circumference مطلب two pi r کا بھی two پر divide کریں گے سیمپل بن جاتا pi r distance میرے پاس کتنا آئے گا pi r divided by time یہ سپیڈ ہے جبکہ velocity کی بات کروں تو velocity کس کی equal تھی displacement by time اب displacement یہاں پہ کیا چیز ہے shorter distance from a to b so it will become the diameter اور diameter کا formula میرے پاس کس کی equal ہوتا 2r تو یہ diameter 2r divided by time speed and velocity ان میں values put کی جائے گا مثلا speed معلوم کریں pi کی value کی 3.14 22 by 7 7 8 گرہ میں لیکن جب higher classes آت چاہتے 3.14 بھی لی جاسے تو divide کر multiply by r 318 divided by time time میرے پاس کتنا 90 seconds ان دونوں multiply کی جائے 3.14 318 سے 9 آ جاتا اور 90 سکر divide کر دیا جائے تو 11.1 meter per second یہ سپیڈ کھلائے گی on the other hand جب velocity معلوم کرنی آئی تو ہمارے پاس کیا تھا shorter distance کس کے اقل تھا diameter اور diameter کیا تو radius کی value given ہے 2 multiply by 318 divide by 90 اگر 2 کو 318 سے multiply کروں bol letter میں لکھنا اس کے velocity کو تو میرے پاس کتنا آج 636 by 90 اور 3636 کو 90 سے divide کریں تو یہ 7.07 meter per second unit لکھا جائے گا in the end answer میں لکھا جا سکتا result لکھا جاتا ہمیشہ کہ اس speed اتنی ہے اور velocity اتنی پھر ہمارے پاس speed اور velocity کے definitions کے بعد یہاں پہ اگلے topic آتا ہے uniform speed and uniform velocity یہ انشاءاللہ next lecture میں discuss کریں گے تو یہ تا speed اور velocity میں difference آپ دونوں پہلے نمبر پہ definition دکھتی جائیں گے دوسرے نمبر پہ آپ ان کا scalar quantity اور ویکٹر فیلکن کتنی رفتار سے move کر سکتا تو چیتا کی جو سپیڈ ہے جو آپ کے بک کے اندر گیون ہے سیونٹی کلومیٹر پر آر ہے جبکہ فیلکن کی سپیڈ گیون دی گئی ہے ساتھ LDR definition motorway پہ سپیڈ کی limit چیک کرنی ہو motorway traffic police بیٹھے تا سپیڈ دیکھنا چاہتے کتنی کوئی آور سپیڈ تو نہیں move کر رہا تو اس کے لئے وہ light reduction گن کا استعمال کیا جاتا ہے رینجنگ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ information سائیڈ